اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اند بزنسل تمام ویوبرز کو ہماری منٹ نیٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش حمدید سو گائز ہم یہاں پر مارکٹ میں ایک تھوڑی سی بہتری آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں صبح کے سولہ بلینڈ ڈالر کے کریش کے بعد ہم یہاں پر چار بلینڈ ڈالر کی سلائٹلی ریکووری دیکھ رہے ہیں جس کے بعد ہمیں ڈائریکٹلی انڈکیشنز یہاں پر مل رہے ہیں دوستو کہ بی ٹی سی سترہ ہزار کے لیول کو یہاں پر مسلسل کیری کیے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں بی ٹی سی ڈومینس کی تو دوستو یہ کریب تھرٹی نائن پرسنٹ تک جا چکا ہے جس کا ڈائریکٹلی لنک آپ کے سامنے بیٹ کوئن کی پوزیشن سے ہے اور آلٹ کوئن آج کے دن جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سٹک دکھائی دیئے اور کچھ ایسے ٹوکن تھے جن کی سپورٹ انڈرزسنس بہت ہی زبرتست یہاں پر کام کی اور ہمارے نو ٹوکن میں سے پانچ ٹوکن نے یہاں پر دوستو اپنی سپورٹ انڈرزسنس کے لیول کو سکسیسفولی کلیر کیا ہے اور جو چار ٹوکن یہاں پر رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹیلوار میں کر چی ٹریڈ دے سکتے ہیں سو گائز اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں جو ویڈیو کا میں نے آپ سے تھامنیل شیئر کیا ہے کہ یہ دسمبر جو ہے وہ بٹکوائن کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرے گا ہر سال دسمبر کے مہینے میں بٹکوائن اپنی نیکس ٹویلی کو یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے سو گائز سی پی آئی ریپورٹ میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو میں آگے چل کر کے آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جو ڈیفینٹلی آپ کی سمجھ میں اگر آتے ہیں تو آپ ان صرف پوائنٹس کو سمجھ کے ایک اچھی ارننگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس ریپورٹ گوانے میں بہت کام وقت رہ گیا ہے اور اس کی جو پری فورکاسٹنگ ہے وہ مارکٹ میں اثر انداز ہونا شروع ہو چکی ہے گائز ایتھیریم کے پرائز میں ہم نے آج تقریباً ٹوٹل جو اصافہ دیکھا وہ صرف ٹویلو فیفٹی فور کا تھا اور جو لو تھا ٹویلو فورٹی تری کا قریب گیانہ ڈالر کی یہاں پر ٹریڈ رہی گائز یہاں پر بین بی نے آج سبھی دوستو کو ایک زبردست دھچکا دیا ہے کیسے یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چلتے ہیں بین بی کے یہاں پر چارٹ کی طرف گائز یہاں پر بین بی نے آج ٹو سیونٹی ون کا لو لگا دیا دو سو اکتر ڈالر کا جب صبح کی مارکٹ ہم نے آپ سے ڈسکس کی تو یہ ٹو ایٹی ون پہ تھا دس ڈالر کا ایک سیکنڈ کے لیے کریش آیا اور اس کریش کی وجہ کیا تھی یہ آپ سب دوستو کے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا اگر آپ رات کے سپہر میں جان رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ایسی معلومات ملے جو عام آپ کو روٹین میں نہیں دیکھنے کو ملتی اور آپ کو لگے بھی کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا سو گائز سب سے پہلی بات کہ بی این بی دس ڈالر گرا کیوں this is the big question بی این بی اس لیے فال کر گیا کہ آج آپ سے میں نے ہماری جو پاکستان کے ساڑھے آٹھ بجے میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بائنانس کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اس نیوز نے کوئن ٹیلیگراف پہ کوئن ڈیسک پر جتنی بھی ایتھنٹک ویب سائٹ ہیں وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہی ایک تہلکہ مچا دیا اور بی این بی اپنی پوزیشن سے دس ڈالر گر گیا اچانک سے گائز ایک کرپٹو ٹریڈر بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ بی این بی کی ٹوکن کی دنیا میں کیا ویلیو ہے اور ایک نیوز کی کرپٹو کی دنیا میں کیا ویلیو ہے تو دوستو اس نیوز نے اس کو بہت زبردست دھچکہ دیا اور ہماری یہاں پر جو سپورٹ اینڈرزسٹنس تھی وہ ایک پرفیکٹلی روٹین کی طرح الحمدللہ کام کر گئی ٹو سکسٹی نائن سے ٹو نائنٹی ون بی این بی کی میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی ٹو نائنٹی ون تو گائز بی این بی نے اچانک سے لو لگا دیا دو سو اکتر کا ٹو سیونٹی ون کا اور اگر ہم آپ ریکاوری کی بات کریں تو یہ ٹو سیونٹی فور پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگا چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں چار ڈالر چار شریعت تیس سینٹ کی ٹریڈ دی سو گائز صبح کی مارکٹ کے لیے اب بی این بی کا دیفینٹلی یہاں پر سپورٹ اینڈرزسنس بہت چینج ہوگا ظاہری بات ہے اگر دو سو اکاسی پہ صبح مارکٹ تھی تو اچانک دو سو اکتر کا لو لگ گیا تو دیس اس دیس آسٹر فور دا مارکٹ ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر اس کی سپورٹ یوٹلائز جو کریں گے وہ بہت سٹرونگ ہوگی ٹو سکسٹی ٹو اور ٹو ایٹی فائف دو سو باسٹ سے دو سو پچاسی اور اگر ہم دو سو باسٹ کو جہاں پر سیکنڈ کلوزسٹ کے طور پر دیکھیں تو سیکنڈ کلوزسٹ ہوگا دوستو ٹو سکسٹی نائن یہاں پر ہمارے لیے ایک آئیڈیال پوزیشن ٹو سکسٹی نائن کی بی این بی کو لے کر کے بن رہی ہے سر گائز اب آگے بٹھتے ہیں جن میں رکھئے گا کہ بی این بی آپ کو اس مارکٹ میں ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے لیکن سپورٹ اینڈ ریزیسنس کو فالو کرنے کے بعد ایکس آر پی ڈوچ کوائن اور کارڈینو کو یہاں پر ہم لیو کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اب قسم کھا لیا کہ انہوں نے بھی موو نہیں کرنا کہ جب تک مارکٹ میں سرمایہ نہیں آتا میٹک کی پوزیشن بھی دوستو آج بہت زیادہ سٹک دکھائی دیا البتہ اس نے لو دیا پوائنٹ ایٹی سیون نائنٹی فائف کا اور ہائی لیے پولیگون میٹک میں کوئی خاص ٹریڈ جنریٹ نہیں ہو سکی تو صبح کی مارکٹ کے لیے ہم میٹک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ ایٹی سیون فیفٹی بے اور اگر ہمیں وقتی طور پہ لیے ایمرجنسی میں جلد بازی میں میٹک کو یوٹلائز کرنا پڑتا ہے تو گائز وہ لیول ہوگا ایٹی ایٹ فیفٹی یہاں سے ہماری ایکزٹ ہو سکتی ہے میٹک میں نائنٹی ون سینٹ کی آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پہ ایٹی سی کی ٹریڈ کی بات کریں گے تو گائز یہاں پر ایٹی سی صرف پینتی سینٹ کا پلس دیکھ سکا اور دوبارہ اس کی پرائز ڈاؤن کر گئی سو اسی کو ہم فالو کریں گے کیونکہ والیم جو ہے وہ مارکٹ کا نہ ہونے کے برابر بڑھا تو ایٹی سی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سیونٹی فور پوائنٹ سکسٹی پہ چوہتر شاریہ ساٹھ پہ اس کی ہمارے پاس سبھی کوئی بائنگ آلریڈی مجبود ہی نہیں ہے شیبہ انہوں کو ہم سیم فالو کریں گے جو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے چکا ہوں یہاں پر یونی سویپ سٹک ہے ایکزیکٹلی سیم پرائز پہ اس کی وہی ہم پوزیشن فالو کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی مطلب 5.40 اور سولانہ گائز ہماری بائنگ پہ آ چکا ہے یعنی کہ ہم نے جو کل بائنگ کی تھی اس کے بعد سولانہ کریش کر کے 2.70 کا اس نے لو لگا دیا صبح تک اس کی مارکٹ بہت زیادہ سٹک تھی لیکن یہاں پر سولانہ نے 50 سنٹ ریکووری کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو یہ ریکووری میں آ رہا ہے تو یہاں پر جنہوں نے 13.20 کی بائنگ کی ہوئی تھی یا 13.30 کی بھی تو ان کو یہاں پر ابھی فیلال کوئی لوز نہیں ہو رہا وہ ایکوائلٹی پہ آ چکے ہیں مارکٹ کی سو گائز چینلنگ کا اور یونی سویپ کا ایک جیسا حال رہا اور یہاں پہ ایکس ایم آر اور آرٹم کی بھی سیم پوزیشن ہے اب بات کرتے ہیں ٹون کی گائز ٹون میں بہت زیادہ یہاں پر دوستوں کو خوب بھی دکھائی دے رہی ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو آٹھ سے پندرہ سنٹ کی ٹریڈ دیتا رہے گا دیکھیں دو ڈالر کے ٹوکن میں آپ کو پندرہ سنٹ کی کنفرم ٹریڈ ملے تو اس محول میں آپ کو کیا چاہیے سو گائز اس کا بھی لوہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ون پوائنٹ نائنٹی ایٹ کا ایک اشاریہ اٹھانوے کا اور ہائی رہے گا گائز دو اشاریہ اٹھارہ کا سو ٹون کو ہم ایکزیکلی ٹی آر ایکس کی طرح یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز یہ بھی کائنڈ آف اکرنسی کا کام کرتا ہے مارکٹ میں گائز ہماری بی سی ایچ کی جو سیکنڈ سپورٹ ہے وہ ہے ون او فور کمپلیٹ کی تو یہ ون او فور کا بھی لوہ نہیں لگا سکا یہ ایک سو پانچ کی گردی گھومتا رہا تو ہم یہاں پر ابھی ویٹ کریں گے اے پی ای کا کیونکہ والیم بڑھا ہے دوستو تو ہم اے پی ای کو چار شہر یا بیس پہ یوٹلائز کر کے چار شہر یا چالیس پہ لوہ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کیو اینٹی کی گائز کیو اینٹی is the only token of the market after the BNB جس نے یہاں پر تین ڈالر کی ٹریڈ دی ہے صبح اس کا لوہ وان سکسٹین تھا اور ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ شیئر کی وان سکسٹین کی تو اس وقت آپ کیونٹی ہولڈر جو ہیں وہ اس میں تین ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کر چکے ہیں according to the current situation اب بات کرتے ہیں گائز او کے بھی کی او کے بھی نے صبح لگایا 20.70 سے بھی نیچے کا لو اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں او کے بھی دوبارہ سے 21.09 میں انٹر ہو چکا ہے تو گائز اس وقت ہمیں اس نے ٹریڈ دی ہے 49 سینٹ کی او کے بھی نے ٹھیک ہے تو یہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی یوزر کسی بھی ایکسینج کے نیٹیو ٹوکن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان میں او کے بھی اور یہاں پر بٹکیٹ کا اپنا ٹوکن اور اس کے ساتھ کوکوائن کا ٹوکن آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو گائز او کے بھی کو دوبارہ یوٹلیش کیا جا سکتا ہے 20.80 پر ٹرسٹ والٹ کے ٹوکن میں دوستو آج بہت بڑی کمی ہوئی ہیں ایک حیران کون بات ہے دو ایشاریہ ستاون سے کریش کر کے اس کا والیم ٹریکٹلی آج بہت زیادہ یہاں پر سمجھ لیں ایفیکٹ ہوا ہے اب آپ کے سامنے دوستو یہ بہت بڑا کریش ہے یعنی کہ ٹویٹ ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن تیزی سے بھار رہا تھا اور اس کا والیم بھی انگریز ہو رہا تھا تو یہاں پر ابھی ہمیں دیفنیٹلی اگر کسی ایکسینج کے بینکر اپٹ ہونے کی خبر ملتی ہے تو ٹویٹ پھر سے پچاس سٹ کا ہی لگا سکتا ہے یہ اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ ٹویٹ سے ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں ایک اچھے وے میں دوسری جانب دوستو سی ایچ زیٹ اور ڈبل ایوی ایسے موزشن رہی جاتا ہم ڈبل ایوی ای کو ففٹی نائن پوائنٹ سکسٹی پر اگنور کر ہی نہیں سکتے اب گائز یہاں سے ایک فاسٹ فارور لیتے ہیں سو گائز ٹاپ آف دا لسٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئی خوب کہ آپ نے یہ دونوں ٹوکن ہاتھ یوٹلائز کیا ہوں گے ٹھیک ہے ڈیش نے دوستو آج ہمیں ٹریڈ دی ہے فورٹی فائف ڈالر سے لے کر ففٹی کی یعنی کہ پانچ ڈالر اس میں ٹریڈ جنریٹ ہوئی آج کی مارکٹ میں تو صبح کے لیے ڈیش کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں دو لیول پہ ایک ہوگا فورٹی ایٹ ایک ہوگا فورٹی ٹو یہ دو لیول آپ کو ڈیش میں فائدہ دے سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گائز نیو کی صبح کی مارکٹ میں ہم نے نیو کو بائی کیا ہے دوستو سات اشاریہ دس پہ ٹھیک ہے اور اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں نیو کی مارکٹ دوستو ہائی لگا کر آ رہی ہے پلکل فریش سیون پوائنٹ فورٹی فور کا تو گائز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کافی دفعہ کھایا ہے کہ نیو جب بھی سات ڈالر مینٹر ہوتا ہے یا کسی نئے لیول مینٹر ہوتا ہے تو یہ پھر رکتا نہیں ہے تھوڑا سا ایکسٹرا پمپ لگاتا ہے تو ہمارے پاس سات اشاریہ دس یا سات اشاریہ چودہ کی ایک بائی تھی یہاں پر نیو نے ہمیں سات اشاریہ چوارس کا حید یا ہمیں تیس سینٹ ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ہے اور اب دوستو نیو ایسے کہیں کریش نہیں کرے گا یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے نیو کی ریکووری کہاں سے سٹارٹ ہوگی سات اشاریہ بیس سے سات اشاریہ ساٹھ تک کی سو گائز آپ کو ایک ایکسٹرا یہاں پہ کانشیس رہنا ہوگا جی ایم ایکس کی ہماری بائنگ تھی دوستو ففٹی تری ڈالر کی جی ایم ایکس نے ہائی دیا ہے ففٹی سیون کا اس سے دوبارہ یوٹلیج کیا جا سکتا ہے لیکن ففٹی ٹو پہ اس سے پہلے نہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو آئی ایم ایکس کی پوزیشن کو یہاں پر خاص بن نہیں پا رہی اے آر میں دس سینٹ کی مزید کمی ہوئی ہے یہ حرام کون بات ہے لیکن ریکووری کیس میں پورے پورے چانسز موجود ہیں سو گائز اس سے پہلے ہم پی ٹی سی اور ایتریم کی کینڈل چارٹ پر بڑھیں میں آپ کو اس خفتے کی اہم نیوز دینا چاہتا ہوں پی ٹی سی کے چارٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے سو گائز یہ ویک ہمیشہ کے لیے ہر دفعہ ہر سال بہت اہمیت رکھتا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی جب تک امریکہ اپنی ڈیٹس چینج نہیں کرتا اس ہفتے کی بہت اہمیت رہے گی یعنی کہ دسمبر کا دوسرا ہفتہ کرپٹو مارکٹ کے لیے گولڈ مارکٹ کے لیے کروڈ آئل کے لیے ساری منڈیوں کے لیے بہت اہم ہوگا یہاں پر اس کی ایک اور اہمیت ہے جو آپ سب دوستوں کے لیے جاننا بڑا ہی ضروری ہے ورنہ کرپٹو میں اگر آپ اس چیز میں فسے رہیں گے کہ بھئی ٹوکن لینا ہے اور بیچنا ہے تو یقین کریں آپ کبھی گرو اپ نہیں ہو سکیں گے جو میں یہاں پر آپ کو اب چیزیں بتانے لگوں دیکھیں دوستو ایک چیز آپ کو ہر صورت یاد رہنی چاہیے کہ جب امریکن ڈیٹاز آتے ہیں ہمیشہ خاص کر کے سی پی آئی ریپورٹ تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈالر ویک کتنا ہوا ہے ابھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کی ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں چسٹ سمجھ لیں کہ بیس منٹ پہلے کی کہ تمام انیرسز کا ایسا ماننا ہے کہ اگر سی پی آئی ریپورٹ میں جو کہ ڈالر پہلے سے ہی گر چکا ہے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پری فور کاسٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ڈالر ویک ہونے کے چانسز ہوں گے جس کی وجہ سے گولڈ رک نہیں رہا ابھی بھی گولڈ کے پرائز جو ہیں آج جا کر کوئی سٹیبل ہوئے کیونکہ سٹیبل مت کہہ سکتے ہیں کہ رکے اس کی ریزن کیا ہوئی کہ بی ٹی سی بھی رکا ہوا ہے گائز آل ریڈی ڈالر کے ویک ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہائر دن اسپیکٹیشن سی پی آئی ریپورٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ لوگ سوچ رہے ہیں جی کہ اسپیکٹیشن سے ہائی سی پی آئی ریپورٹ آ سکتی ہے اور یہ جو پوائنٹس ہیں اگر یہ کور نہ ہوئے اس کے اوپر صرف پچاس پوائنٹ کور کیے گئے سی پی آئی ریپورٹ میں جو اہم نقات ہوتے ہیں تو بھی بی ٹی سی کی مارکٹ میں ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو گائز کل کی جو ٹائمنگز ہوں کی چھو ریپورٹ ہوگی وہ آپ کو اس کی پل پل کی ریپورٹ آپ کو ملتی رہے گی ہمارے پرائیویٹ گروپ میں ٹھیک ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں صرف کریش کا ٹرینڈ آ رہا ہے لیکن پاوجود اس کے کہ کوئی بھی کینڈل اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جو بی ٹی سی کو سترہ ہزار کے لیول سے گرا پاتی سو گائز یہاں پر ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بی ٹی سی کیا کرنے والا ہے ٹھیک ہے ڈیفینٹلی کہیں پہ سننے میں اور دیکھنے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ جو بی ٹی سی بارہ ہزار پر جانے لگا ہے تو اس طرح ہم کیا کریں گے ہم اور پریشان ہو جائیں گے ایسی چیزوں کو سن کر تو ہم نے کیا فالو کرنا ہے ہر ٹویلو آر کی پوزیشن کو پوزیشن ٹو پوزیشن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹویلو آر کے اندر بی ٹی سی زیرو ہو جائے مطلب سترہ ہزار پر میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں تو جب اگلی ویڈیو ڈسکس کروں تو بی ٹی سی پتا جلے زیرو ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا سو گائز ہم آپ سے کینڈل جارٹ کے دروح ہر چیز ڈسکس کریں گے ہم فالو اور کی یہ چار کینڈل دیکھ رہے ہیں چاروں سپورٹیو کینڈل ہیں بولش کی جو بی ٹی سی کو یہاں پر مضبوط کرتی ہیں سترہ ہزار اکتالیس پر بی ٹی سی کو مضبوط کر رہی ہیں یہ چار کینڈل اور سترہ ہزار اٹیس پر مارکٹ پہلے سے کری ہے سو گائز اب صبح کی مارکٹ کے لیے اہم پوائنٹ شروع ہوتے ہیں یہاں سے یہ بہت اچھی نیوز ہے دوستو کہ سترہ ہزار چالیس پہ مارکٹ کری ہے ویڈیو کے یہ میں آپ کو میکسیمم ایجوگیشن پروائیڈ کر رہا ہوں صبح کا دن بہت اہم ہونے والا ہے صبح آپ کو بی ٹی سی کے پرائز سترہ ہزار چار سو پچاس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں سیونٹین تھوزن فور فٹی کتنی دیر کے لیے جسٹ فورٹی منٹ یہ ساری پوزیشن چینج ہوگی تو گائز بی ٹی سی ہمیں سی پی آئی رپورٹ کے بھی آنے سے پہلے سترہ ہزار آٹھ سو کا پمپ دکھا سکتا ہے یہ ہو گئی دوستو ایٹھ ہنڈر ڈالر کے پمپ کی بات اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے سٹیل سولہ ہزار آٹھ سو پچاسٹر کے لیول کو بی ٹی سی اگر صبح توڑ گیا دیکھیں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ بی ٹی سی پچھلے تیرہ دن سے سولہ ہزار آٹھ سو پچاسٹر کے لیول کو کیری کی ہو گئے اب یہ لیول اگر صبح ٹوٹتا ہے اور پندرہ منٹ تک یہاں پر دوبارہ سپورٹ نہ بنی تو ہمیں تھاؤزن ڈالر کا بھی گریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سو جب ہم صبح دوپیر کی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کلیر ہو چکی ہوں گی گائز وہ ہے لنک یونی سویپ اس کے بعد نئے ٹوکن میں آپ نے ہک ٹوکن دیکھا ہے ہک بھی اس وقت بی ٹی سی کے ساتھ پمپ اینڈمپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کی رینج زیادہ ہوئی تو بی سی ایچ اور ڈبل اے وی ای لو پر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے بی ٹی سی کے لو پر لو کیا ہوگا دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کرنل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھیریم میں صرف ہمیں تس ڈالر کی کمی اور تس ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو ملا اور اس کی یہ جو سپورٹ سی ٹویل فپٹی کی وہ سٹل یہاں پر سیف ہے یہاں ہمیں بی ٹی سی کی نسبت بہت ڈیفرنٹ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ فٹ میں ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے اس کا شیڈو ڈاؤن بے ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ ٹویل و ٹوینٹی اس کا اقلہ لیول ہو سکتا ہے شیڈو کیونکہ نیچے کی جانب اوپن ہے اور اس کی فور اور کی کینڈل چارٹ بلکل پی ٹی سی سے یہ بھی بلکل مختلف ہے یہاں پر دوستوں تھرڈ لاسٹ کینڈل میں یہاں پر ہیمر ہیڈ بنتی دیکھ رہی ہیں اور آٹومیٹکلی ہیمر ہیڈ کے بعد دو سپورٹ بننا ایک نورمل سی بات ہے تو یہ دو ہیمر ہیڈ کے بعد ایک ہیمر ہیڈ کے بعد دو سپورٹ کی کینڈل بی ٹی سی کو پار پار بارہ سو چون پر مضبوط کرتی ہے بارہ سو چون مضبوط ہوتا ہے دوستو تو آبیسٹی بارہ سو اسی کا لیول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک لیول کے ساتھ لیول جھوٹتا ہے یہاں پر صبح کی مارکٹ میں ٹیل فورٹی کی سپورٹ جو بہت اہم ہے جہاں سے بی ٹی سی نے پچھلے تین دن میں چار بار ٹرانوور کیا تو بارہ سو چالیس کی سپورٹ دوستو یہاں پر اگر ٹوٹتی ہے تو ہمیں الیون ایٹی کا چہرہ دکھائے گا ایتھیریوں اچھا یہ دو چیزیں کریش کے لیے ہو گئیں یہ آپ نے اچھا آپ کو میں اور آسان ایک چیز بتا دے ہوں پاکستان کے صبح ساڑھے چار سے ساڑھے چھے کے درمیان آپ کو یہاں پر ایک بڑی کینڈل دکھائی دے گی یا وہ بلش کی ہوگی یا بیرش کی اس کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے کہ مارکٹ میں ایک چینج آئے گا اس چینج میں فرق بیس ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے ساٹھ ڈالر کا بھی اور پمپ کے لیے صرف اور ذروہ ایتھیریم نے ایک ہی لیول گروس کٹ رہے ہیں وہ ہے ٹویلپ نائٹی فائف کا ویڈ تھرٹی منٹ رزسنس ابھی ایتھیریم کے اگر ہم دوستو پوزیشن دیکھیں تو بی ٹی سی کی نسبت بہت زیادہ ویک ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایتھیریم ٹوپ فائف میں آ چکا ہے کس سے پہلے سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پری فورکاسٹ کی وجہ سے ایتھیریم نظروں میں رہ سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ بی این بی کو کسی صورت یوٹلائز کرنا نہیں بولیں گے کس کے ساتھ ایتھیریم کے ساتھ بی این بی این ایس آئی خوب دوستو یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سبھے تک اللہ حافظ